موسیقی السلام علیکم موسیقی 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 ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ وہ کرسپی بنے گا تو یہ اس کو یہ 100 گرام جو رہے یہ میں اس میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ ہمارے مسالوں میں کیا ہے سب سے پہلے تو ہمارے مسالوں میں یہ نمک ہے یہ ایک چائے کا چمچہ بھر کر ہے اوپر تک ٹھیک ہے وہ لاوری نمک ہے پھر اس کے علاوہ یہ بیکنگ سوڈا ہے یہ ایک چائے کا چمچہ ہے بھر کے اس کے بعد میں یہ میرے پاس اس کا بیکنگ سوڈا ہے وہ بیکنگ پاوڈر تھا یہ ہے بیکنگ سوڈا یہ تقریباً پاو چائے کا چمچہ ہے اور پھر اس کے علاوہ کھٹائی کے لیے میں نے لیا ہے سٹرک ایسیڈ اس کو کہتے ہیں اردو میں نیبو کا ستھ اگر یہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ امچور استعمال کریں امچور کا جو پاوڈر ہوتا ہے ایک چمچہ دو چمچہ یہ بھی اس میں گیا پھر ہمارے پاس کوئی ایک پاو چمچہ جو ہے اجوائن ہے یہ اجوائن ڈال دیں اور ایک چمچہ جو ہے کھانے چائے کا یہ ہے زیرہ سابس زیرہ یہ ڈال دیں اچھا یہ گرم مسالہ ہے آدھا چائے کا چمچہ یہ ڈال دیں اور یہ ہے کشمیری لال مرچ تقریباً ایک چمچہ یہ اپنے حساب سے لگا ہے ایک چمچہ یہ تیز نہیں ہوتا ہے اچھا اس کے بعد میرے پاس ہے یہ ایک چائے کا چمچہ دھنیا ثابت دھنیا اب اس کو میں پہلے پیسوں گا پھر اس میں ڈالوں گا ٹھیک ہے اس اس کو پیس کے پھر آتے ہیں اچھا اس کے اندر میں پیسوں گا اس کو یہ اس میں گیا اور اس کے پاس جناب یہ آپ کا اس کو بلکل باریک نہیں کرنا ہے تقریبا 50% پیسنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا تقریبا 50% یہ بھی اس میں گیا اچھا جناب اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے یہ اس میں دہی دو چمچہ جو دہی ہے دیسی یوگرٹ یہ ڈالیں گے اس میں کھانے کا چمچہ یہ ایک چمچہ اور یہ ایک چمچہ اور دو دو چمچہ ہوگیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم پانی ملا کے اس کا پیسٹ بنائیں گے پھر آتے ہیں اچھا ہمارے پاس یہ ہرا دھنیا ہے اب اس کو بھی ہم کٹ کے اس میں ملا دیتے ہیں ہرا دھنیا میں نے کٹ لیا ہے اب یہ بھی اس میں ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہے سب چلا گیا اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اچھا پہلے اس کو ذرا مکس کریں گے اچھی طرح ڈائے مکس اور اس کے بعد میں اس میں پانی ڈال کے اس کا ایک بیٹر بنائیں گے یہ میں دہی بھی چلا گیا اور اب اس کے اندر یہ تھوڑا سا پانی ملائیں گے پانی ایک دم سے نہ ڈالیں تو تھوڑا تھوڑا پھر رکھے ڈالیں پانی اچھا اب یہ اس کا بیٹر بن گیا ہے اور اس کو خیال رکھیں اس میں کوئی وہ نہیں ہونے چاہیے گھٹلی اچھا دیکھیں اتنا گھڑا رکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کو زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہے اور زیادہ گھڑا بھی نہیں رکھنا ہے اتنا گھڑا ایسے ہمیں چاہیے ٹھیک ہے اب یہ تیار ہو گیا اس کو ابھی ہم پندرہ منٹ سے آدھا گھنٹے تک رکھ لیں گے مہرینیٹ ہونے کے لیے یعنی کی اس کے اندر چونکہ ہم نے بہت ڈالا ہوا ہے بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا تو اس کو ریاکٹ کرنے کے لیے پندرہ بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جب تک ہم دوسرا گام کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر آتے ہیں اچھا پہلے ہم یہ آلو کو کاٹتے ہیں یہ آلو ہے اس کو ہم باریک باریک کاٹتے ہیں تقریبا تقریب میں اتنے باریک تک یہ آرام سے گل جائے ٹھیک ہے اس طرح اچھا یہ آلو کو کاٹ لیا میں نے اس نے باریک 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 بلکل باریک اس نے باریک دیکھیں بلکل باریک اس طرح کاٹ لیا اب میں کٹوں گا بینگن کو اس کو بھی باریک باریک کٹوں گا ٹھیک ہے اب یہ بینگن کو بھی کٹ لیا میں سے باریک 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 ٹھیک ہے تاکہ یہ آرام سے گل جائیں پک جائیں ملکل باریک ٹھیک ہے اس طرح یہ بھی کٹ گئے اور اب میں اس کو کٹوں گا پیاس کو پیاس جو ہاں ہمیں چاہیے رنگ کے اندر جیسے رنگ ہوتے ہیں اس طرح ہمیں اس کو کٹ کے پھر آتا ہوں اچھا اسے پندر میٹ سے اوپر ہو گئے ہیں تو اب میں اس کے اندر یہ ڈال کے پکاؤں گا سب سے پہلے یہ بناوں گا جو ہے آلو تو اس میں دو چار آلو ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور پیال گرم ہو گیا تیل گرم ہو گیا ہے اور اب اس میں سم نکال کے اس میں ڈال دیتے ہیں تیل میں تیل میں ڈال دیتے ہیں یہ ہے تیل میں ڈال دیتے ہیں اور یہ کیونکہ اب جنگ ہو رہی ہے روس کی اور یکرین کی لہذا تیل نہیں آرہا ہے تیل یکرین سے آتا تھا تو اس لئے اب ہم ایک کلو سے ایک لیٹر سے زیادہ تیل نہیں خرید سکتے ہیں مکندار نہیں دیتے ہیں ایک لیٹر سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں یہ ڈالتے ہیں تھوڑا سا یہ ہے مہنگل دو تین پیس مہنگل کے ڈال دیتے ہیں اور اس کو اب ہم ذرا اوپر لیچے کرتے ہیں کے دیتے ہیں دو تینگل 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 موسیقی 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 تو اس طرح آپ سب سے پہلے اپنے جتنے بھی آلو ہیں ان کو پکا لیں ٹھیک ہے اور آلو کے بعد میں پھر دوسری چیزے کو پکا لیں اچھا یہ آلو پک گیا ہے اب اس کو میں نکالتا ہوں اور اس پلیٹ میں ہم نے پیپر رکھا ہوا ہے اور اس پر رکھ دیتے تاکہ جو اس کا جو تیل ہے وہ اس میں جذب ہو جائے اور اب اس کے اندر میں یہ ڈالوں گا بینگن چاہے لے ہم نے اچھا یہ بینگن بھی آپ کو دکھا دیں کیسے بنتا ہے اور اس کے پارے میں خیف میں یہ میں جب دیا تھا میرچے جال دیتا ہوں میں بینگن بھی ہریمیر سے ساگت تینچا تینچا ساگت اس بلو دیتیں تینچا تھوڑی دن میں آتے ہیں پھر اچھا میں نے ایک آلو کو کٹ لیا دیکھنے کے لئے کیسا ہے پھر گرم ہے کھا کر دیکھا ہم بہت گرم ہے ایسے پگیا اندر سے وہ بس مدھے کا ہے واہ کیا بات ہے اب ہی میں بینگن کو نکال رہا ہوں اس کو بھی رکھ دیتا ہوں اور اب اس میں جو ہے مرچیں یہ جو مرچیں تھی اب یہ ڈالتا ہوں اس کے اندار تحافظ ایسا بید اینجا بید ایسا 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 موسیقی اچھا اب یہ مرچے بھی تیار ہو گئی ہیں ان کو بھی میں نکلتا ہوں اور اس کے بعد میں جناب آپ کا یہ میں جو پیاز ہے اب میں یہ پیاز دانے لگا ہوں لہذا ہمیں پیاز کو اس میں ڈاغوں گا اور یہ پیاز میں یہ ہے ہماری کوشش یہ تھی کہ رنگ میں بناوں لیکن ذرا مسئلہ ہو رہا ہے رنگ میں بنانے کا کیونکہ یہ پیاز جو ہے اس طرح یہ enclosure ملہ اس کی ہوں لیے اتنا پورا کے ماس یہ اس کے بعد دเลگیں میں بنانے کا یہ دینا سوچھt reminder گناہ ہنگ اپنے اور ہنگ یہ سکھt کان آپ کہ ملتے ہیں ٹھائی ملتے ہیں سپس تو جناب اس طرح یہ بنتا ہے آپ بنائیں اور اپنے افتار کرائیں اس سے میرا تو روضہ نہیں ہے کیونکہ میں بیمار ہوں میں روضہ رکھ نہیں سکتا ہوں لہذا میں اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بچوں کے بچوں کے لیے بناتا ہوں میں نے تو فدیہ دے دی ہے اپنا روضہ نہ رکھنے کا تو آپ اسی طرح بنائیں اور اپنے رشتاروں کو دوستوں کو کھلائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور کوئی اگر آپ کی فرمایشہ ہے تو کمنٹس میں لکھیں نیچے تو وہ بھی میں آپ کے دی بناؤں گا انجل اچھا ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی